اور اب پاکستان کی جیل میں بھارتیوں پر ظلم کا ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے وہاں کی جیلوں میں کس طرح بھارتیے قیدیوں کے ساتھ امانویہ برطاب ہوتا ہے اس کا کھلاسہ کانپور کے دو مچھواروں نے کیا ہے مشلی پکڑتے ہوئے یہ پاکستانی سرکشابلوں کے قبضے میں آ گئے کراچی جیل میں رہے چودہ مہینے رہے لیکن وہاں انہوں نے صرف سبزی کھائی کیونکہ ان کی روٹیوں میں کیمیکل ملا ہوتا پاکستانی جیل میں بھارتیوں پر اتیچار کی کہانی یہ کہانی روی شنکر اور جائچند کی ہے انہی کی زبانی دیکھئے پاکستانی جیلوں میں بند بھارتیوں پر ظلموں کی وہ داستان جو آپ کا دل دہلا دے گی کانپور میں محمد پر گاؤں کے رہنے والے جائچند اور روی شنکر کی کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی پاکستان کے امانویہ اور بربر چہرے کو ایک بار پھر بے نکاب کر دے گی کبھی سوچا تھا کہ چودہ مہینے سبجی کھا کے بھی زندہ رہنا پڑ سکتا ہے نہیں نہیں سوچا تھا ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ چودہ مہینے تک زندہ رہنے کیا کئی اگا دیمی در تو مر گیا تھا جیل جانے کے بعد وہاں کھانا نہ پینے کچھ نہیں دیتے تھے چودہ مہینے تک جائچند اور روی شنکر پاکستان کی کراچی جیل میں رہے پندرہ اکٹوبر 2015 کو ستائیس مچواروں کے ساتھ سمندر میں پاکستانی سرکشہ بھلوں نے گرفتار کیا تھا اکتیس دسمبر 2016 کو دونوں کو رہا کیا گیا تھا دراصل دونوں گجرات میں ایک کانٹریکٹر کے ہاں مشلی پکڑنے کا کام کرتے تھے اسی دوران ایک دن پاکستانی سرکشہ بھلوں نے سمندر میں یہ کہہ کر پکڑ لیا کہ وہ پاکستانی علاقے میں آ گئے ہیں ستائیس دوسرے مچواروں کے ساتھ انہیں کراچی جیل میں ڈال دیا گیا آج بھی وہ دن یاد کر دونوں سہر جاتے ہیں پکڑے جانے کے بعد انہوں نے جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی لیکن چھوٹ کر واپس وطن آنے کے لیے اوپر والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں سواداتا رکشت سنگھ کی ریپورٹ یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی موسیقی